اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہن شاہ حسین ہے وہ بے مثال شہن شاہ حسین ہے اور یہاں سے بند دیکھے گا حضرت حسین روح کائنات ہے حسین فخر موجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہاں وہ کربلا کا مصطفی حسین ہے وہ کربلا کا مصطفی حسین ہے حسین دین کا شباب ہے حسین درد کی کتاب ہے کفر کے بند کھول کر بلایا جس کو مان خود وہ فاطمہ کا لادلہ حسین ہے وہ فاطمہ کا لادلہ حسین ہے تڑپ چکی شبی ہے مصطفی مگر حسین ہے ڈٹا ہوا پسر جوا کی لاش پہ ہے مطمن کھڑا ہوا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے حرم میں حشر کا سما ہوا مجھے نانیند آتی ہے مجھے نانیند آتی ہے میں سوں کس کے سینے پہ کہاں چلا گیا میرا حسین ہے کہاں چلا گیا میرا حسین ہے اے حاشمی جوانو کیا ہوا کہاں چلے گئے ہوں باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی صدا یہ فاطمہ کی تھی کی رن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے محمد الرسول اللہ محمد رہا انسار اللہ 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 حضرت 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 فاتحہ اللہ 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 عظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین ووجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ فی توہده ودنا فی تفرده وجلہ فی شانهی وعظمہ فی ارکانه وقہرہ جمعی الخلق بقدوتهی وبرحانه السلاة والسلام علی اشوف الانبیائی والمرسلین حبیب الالہ العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین لاسیما بقیت اللہ فی العرزین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ علا عادائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم وَمُخَرِّبِ شَرِيَتِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْعَانِ لَا يَوْمِ الدِّينَ عَمَّا بَعْدِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَمَلَا سلوات پڑھے محمد وعالمان ایک مرتوہ سورہ حمد اور تین مرتوہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم سید اسرال حسین ابن سید ارشاد حسین مرہومہ سالحہ بی بی بنت علی حدر صاحبان کے روح پر ساتھ کریں ایک سلوات پڑھے محمد وعالمان ایک سلوات پڑھے محمد وعالمان پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہلِ بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کا شرف انعیت فرمایا مجلس مجلس حسالِ سواب ہے ایام جن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایامِ اعزا کے تقریباً آخری ایام ہیں جہاں پر بہت سی چیزوں کا حساب اور اپنا محاسبہ انسان کے اوپر کرنا بہت ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے جسے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شاہ قرمان کہ من رضقہ اللہ حب العیمت من اہلِ بیتی فقد اصابا خیرت دنیا والآخرا فلا یشکننا اہدن انہو فی الجنہ عجیب روایت ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا رزق محبت اہلِ بیت قرار دے دے معلوم ہوا جس طرح ہم رزق فرض کرتے ہیں اور جنہیں ہم رزق سمجھتے ہیں اس سے ہٹ کر ایک رزق اور ہے جس کا تعلق ہماری روح سے ہے اور محبت اہلِ بیت کا تعلق ہماری روح سے ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر اللہ یہ رزق کسی کو عطا کر دیتا ہے تو فقد اصابا خیرت دنیا والآخرا تو دنیا وآخرت کی تمام نیکی اس کو مل چکی ہے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے جو ایامِ اعظامِ ہم اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کے محبتِ اہلِ بیت عطا کیا لہذا یہ ایام جو گزر رہے ہیں انہیں اپنی زندگی کے لیے غنیمت جانے اور عالمِ آخرت کے لیے ان دنوں سرمایہ اکٹھا کرے وہ عالم جہاں پر واقعاً فقر ہے جہاں پر واقعاً غربت ہے جہاں پر واقعاً تنہائی ہے ایک ایسے عالم تک ہمیں جہاں جانا ہے وہ لا محدود عالم ہے اس محدود عمر سے لا محدود عالم کے لیے سرمایہ اگر آپ جمع کر سکتے ہو تو محبتِ اہلِ بیت کے ذریعے جمع کر سکتے ہو یہ ایک شکر کا مقام ہے یہ مقامِ امتنان ہے کہ انسان شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے در اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا ہے بعض جگہوں پر روایات میں ہے ایک روایت ہے سفینة البحار میں مرہومِ شیخِ عباسِ کمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں پیغمبرِ اکرم فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَا بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے اوہ عظیم روایت ہے ذرا غور کریے گا کہ ہم اس دروازے تک ہیں چونکہ ہم حسین کی محبت میں جی رہے ہیں لہٰذا اگر کوئی باب الحسین تک پہنچ جائے جنت کے اس دروازے تک پہنچ جائے جو اوہ سا ہے جس میں گنجائش بہت زیادہ ہے تو اب یہاں کے بعد اسے پیچھے کا سفر تیہ نہیں کرنا ہے بلکہ آگے کا سفر تیہ کرنا ہے یہ تمام تمہیدی گفتگو جو میں نے آپ کے حضور میں پیش کیا تاکہ ان اوقات کی قدر و قیمت کو جانئے اور اپنی زندگی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرئے ظاہر سے بات ہے مجلس ایک عیسال سواب کی مجلس ہے عیسال سواب کی مجلس کے جو فائدے ہوتے ہیں مرہوم کو سواب ملتا ہے آنے والوں کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو سواب دوبارہ غفلت کی نیند سے انہیں بیدار کیا جاتا ہے یعنی وہ ہمارے وجود پر ایک نیند تاری ہوتی ہے جس کا نام غفلت ہے دیکھیں جس میٹیریل سے انسان بنا ہے اس میٹیریل کی خاصیت نسیان اور بھول ہے ہم انسان بھول جاتے ہیں ہمارے وجود میں نسیان بہت زیادہ ہے بعض جگہوں پر بھول جانا نعمت ہے جہاں ہم نہیں بھولتے بعض جگہوں پر بھول جانا نقمت ہے جہاں ہم بھول جاتے ہیں مردن اگر آپ سے میرا جھگڑا ہوا بھول جاؤں یہ نعمت ہے توجہ فرما رہے ہیں اگر کوئی اپنا اس دنیا سے گیا درد ہے غم ہے پھر اس کے بعد اللہ نے یہ نعمت بعض اوقات لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا یہ نسیان کیوں ہے یہ واقعی نعمت ہے آپ بھول گئے آپ کو آرام ملا قرار ملا کسی سے جھگڑا ہوا تھا کسی نے کوئی بات کہی بھول گئے اور ہمارے سماج میں بعض لوگ پتن ہی کیسے ہوتے ہیں اگر کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو آ کر براہ راست کہتے ہیں کل تمہیں انہوں نے یہ کہا تھا تم بھول گئے ٹھیک ہے بھول گیا ہو تو جب فرما رہے ہیں نہیں بھولنا نعمت ہے آپ اسے ورغلا رہے ہو آپ اسے اکسا رہے ہو کہ کیوں بھول گئے دیکھیں یہاں پر بھولنا نعمت ہے لیکن بعض جگہوں پر بھولنا عذاب ہے ہم جو چیز نہیں بھولنا چاہیے اسے بھول جاتے ہیں جسے بھول جانا چاہیے اسے نہیں بھولتے جو نہیں بھولنا چاہیے وہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجھے ایک دن اس عالم سے ہجرت کر کے ایک دوسرے عالم تک جانا ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے یہ اگر انسان یہ بھول جائے کہ مجھے کہیں جانا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں اگر کوئی مسافر بھول جائے کہ میرا سفر ہے تو آخر میں بہت سی چیزیں بھول کر جاتا ہے اور ائرپورٹ پہ پتا چلتا ہے کہ آپ پاس بوٹی نہیں لائے تو حجیٰ فرمارے ہیں ہم وہاں بھی جو زندگی گزار رہے ہیں بہت بھولے ہوئے لوگ ہیں ایک روایت ہے میں اس روایت کو آج کی اس دن آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں تاکہ یہ سال سواب کی مجلس میں ایک بیداری ایک انتباہ میرے وجود میں آئے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات یہ جو قبر ہے نا یہ ہر روز پانچ آواز لگاتی ہے اس آواز کو ہم بھول چکے ہیں ان القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات پانچ آواز قبر کی یہ پانچ آواز واقعاً اگر انسان سن لے اور اسے یاد رہ جائے تو ایام عذا کو غنیمت جانے گا اور ان دنوں میں سرمایہ اکٹھا کرے گا پہلی آواز جو قبر کے معلوم ہے کیا ہے انا بیت الوحدہ فحملو علیہ عنیسہ انا بیت الغربہ فحملو علیہ قنزہ انا بیت الظلمہ فحملو علیہ سراجہ انا بیت الحیات فحملو علیہ تریاکہ عجیب آوازیں قبر لگاتی ہے انا بیت التراب فحملو علیہ فراشہ یہ پانچ آوازیں قبر کی آپ سنیے اور اپنے بارے میں ایک تحلیل میں خود کروں آپ اپنے بارے میں تحلیل کریے کہ ہمارا انتظام کتنا ہے قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ میں وہ جگہ ہوں جہاں تنہائی ہے جہاں اکیلا پن ہے بیت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں فحملو علیہ انیسہ جب میرے پاس آنا تو کسی مددگار کو ساتھ لے کر آنا عجیب ہے آپ مجھے انصاف سے بتائیے کون میرے ساتھ جائے گا میری قبر میں کوئی تیار ہے دوست تلقین تک نہیں رکھتے قبر کہری کسی کو ساتھ لے کر آنا انا بیت الوحدہ فحملو علیہ انیسہ کسی مونس کو کسی مددگار کو اپنے ساتھ لے کر آنا انا بیت التراب میں وہ جگہ ہوں جہاں مٹیاں ہیں تمہیں عادت ہو گئی ہے برانڈڈ گدوں پہ سونے کی لیکن یہاں تو صرف مٹی ہے فحملو علیہ فراشہ جب یہاں آنا تو اپنا بستر ساتھ لے کر آنا عجیب ہے واقعین قبر کی یہ آوازیں انا بیت التراب فحملو علیہ فراشہ و انا بیت الفقر میں فقر فاکے کی جگہ ہوں فحملو علیہ قنزہ جب یہاں آنا تو خزانہ ساتھ لے کر آنا انا بیت الظلمہ میں انہیرے کی جگہ ہوں فحملو علیہ سراجہ جب یہاں آنا تو چراغ ساتھ لے کر آنا انا بیت الحیات میں ساپ اور بچھووں کی جگہ ہوں فحملو علیہ تریاقہ جب یہاں آنا تو دوا ساتھ لے کر آنا یہ پانچ آواز پیغمبر فرماتے ان القبر ینادی کل یوم بخم سے کلمات پانچ آوازیں ہر روز قبر لگاتی ہے کہ دیکھو بغیر تیاری کے مت آ جانا یہاں پر تنہائی ہے یہاں پر فقر ہے یہاں پر غربت ہے یہاں پر بستر کی جگہ مٹی ہے یہاں اجالے کی جگہ اندھیرہ ہے یہاں ساپ و بچھووں کا گھر ہے یہاں یوں مت آنا جب آنا تیاری کے ساتھ آنا مجھے انصاف سے بتائیے اگر ہم نے اس زندگی میں اپنی قبر کی تیاری نہیں کی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک سوال ہے یا سوال نہیں ہے کہ اگر اب سے میں نے تیاری نہیں شروع کیا اور یاد رکھے گا ہم ساری تیاریاں کرتے ہیں سوائے عالم آخرت کے اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ عالم آخرت کی تیاری کے لئے پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مومنین میں سب سے چالاک انسان کون ہے پیغمبر نے فرمایا اکثرہم ذکراً للموت وعشدہم استعداداً للموت سب سے چالاک انسان وہ ہے جو موت کو کسرت سے یاد کرتا ہو اور شدت کے ساتھ موت کی تیاری کرتا ہو دیکھیں یہ پیغمبر کا کنسپٹ ہے استعداد موت یعنی موت کے لئے تیاری کرنا اور موت کو یاد کرنا ہمارے معاشرے میں چالاک کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں چالاک کسے کہتے ہیں اگر پانچ روپے کا سامان کوئی چار روپے میں لائے تو کہتے ہیں کیا چالاک انسان ہے یہ ہمارے معاشرے میں چالاک کا مفہوم تو یہ یہ نا ہم چالاک اسے کہتے ہیں جس کا نمبر پانچ لوگوں کے بات تھا لیکن کسی طریقے سے اس نے ان چار لوگوں کا نمبر پامال کر کے اپنا سامان لے لیا تو کہتے ہیں ہمارا لڑکا بہت چالاک ہے دیکھیں یہ چالاک دین نے ہرگز یہ چالاک نہیں سکھائی پیغمبر فرماتے ہیں سب سے چالاک انسان وہ ہے جو کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرے اور موت کے لئے آمادہ ہو قبل کہتی ہے موت تمہیں آنی ہے اور تیہ ہے نا کسی کو شک ہے نئی اس دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہے کل نفس ذائقت الموت تیاری کیا ہے مولا فرماتے آہ من قلت زاد زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا طولانی ہے یعنی دونوں میچ نہیں کرتے تمہارا سفر بہت طولانی زاد راہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں یا ایک مقام پر چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا و آخرت کے درمیان ہزار موڑ ہیں کتنے موڑ ہیں ہزار موڑ اگر آپ یہاں سے پونہ جائیے نا وہ ٹرن جو آتے ہیں جہاں پر خاص ڈرائیور ہر کوئی انجانہ ڈرائیور بھی وہاں پر ان جاتی ہے کہ اگر ہم نے ذرا سے غفلت کیا کھائی میں گریں گے عربی میں اس گھاٹ کے موڑ کو اقبع کہا جاتا ہے امام کیا فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کتنے موڑ ہیں ہزار موڑ ہیں اہون وعیسر الموت سب سے آسان موڑ کا نام موت ہے جہاں سب گر جاتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جس کے سب سے آسان موڑ کا نام موت ہو اس کے نو سو ننیان بے موڑ آر ہیں اب وہاں کے لئے ہماری تیاری کیا ہے ایک طرف قبر یہ نہیں دیکھی آپ توجہ فرمائیے توڑا سے اس بفتگو کو نہایت سنجیدگی سے سن لیا بامقصد آیا ہوں مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالی نے تمام وہ چیزیں مجھے دے کر بھیجی ہیں جس سے اس عالم آخرت کے لئے میں سرمایہ جمع کر سکتا ہوں اللہ نے تجارت کے لئے آپ کو سرمایہ بھی دیا دیکھیں اگر آپ کا کوئی دوست سنا ایڈیا بتا سکتا ہے لیکن آپ کو پونجی نہیں دے سکتا کہ لو اس سے تجارت کرو خدا نے آپ کو ایڈیا بھی دیا یعنی قرآن و اہل بیت کی شکل میں آپ کو تجارت کا طریقہ بھی بتایا سرمایہ بھی دیا اب وہ انسان کتنا پست ہوگا جو ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو احمادہ نہ کر پائے ایک طرف قبر ہے ایک طرف قرآن ہے ایک طرف اہل بیت ہیں یہ سب کے سب مجھ سے کہتے اپنے آپ کو موت کے لئے تیار کرو قبر نے پانچ چیزیں لانے کو کہا آپ یہیں پہ گفتگو کریے ان پانچ چیزوں کا انتظام ہے بیت الوحد تنہائی کی جگہ ہوں کسی کو ساتھ لے کر آؤ میرے ساتھ کون جائے گا کہا ایک انیس ہے وہ انیس کون ہے فَتِلَاوَتُ الْقُرْآن یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ قبر میں تمہارا مونیس ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں مونیس اور انیس کسے کہتے ہیں معلوم ہے جس سے آپ معنوس ہو میں آسان کروں شاید بچے متوجہ ہو جائیں بزرگوں سے معافی کے ساتھ کہ کبھی گبر کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ سے ہمارا دل نہیں ملتا تو آپ کے ساتھ دس منٹ بیٹھنا بھی بڑا سخت ہو جاتا ہے کبھی آپ کا ایک دوست جس سے آپ بہت زیادہ انسیت رکھتے ہو بہت زیادہ معنوس ہو وہ دو چار گھنٹہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ کو ٹائم نہیں پتا چلا آپ پانچ گھنٹے سے بات کر رہے ہیں کیوں کیا ہو گیا کہ چونکہ اس دوست سے میں معنوس ہوں اگر معنوس رہوں تو پانچ منٹ میں دل اکتانی رکھتا ہے کہ زندگی میں قرآن سے اتنا معنوس ہو جاؤ کہ یہ قرآن قبر میں تمہارا مونیس بن جائے ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد قبر میں یہ قرآن تمہارے ساتھ تو چوتھے امام فرماتے ہیں اگر پوری کائنات میں کوئی نہ ہو فقط قرآن ہو یعنی کتاب اللہ میرے ساتھ ہو لمست ہو ہش تو تب بھی مجھے وحشت نہیں ہوگی چونکہ جس سے خدا بات کر رہا ہو قرآن یہی جو ہے نا خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے جب خدا بات کرے تو آدمی وحشت کس بات سے کرے گا پس پہلا انتظام معلوم ہے کیا ہے قرآن اگر قبر کی تنہائی کو دور کرنا چاہتے ہو تو پہلا انتظام قرآن تلاوت القرآن یہ ہمارے معاشرے میں کم ہے ہمارے ہاں قرآن اتنا اوپر رکھا گیا احترام کیونوان سے کہ اب نیچے نہیں آ پا رہا ہے قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا اگر اوپر رکھنا ہوتا تو پھر نزول کیوں ہوتا تو جو فرما رہے ہیں یہ نازل ہوا ہے آپ کے لئے آپ نے پھر گھر کے اتنے اوپر رکھ دیا کہ بہسانی سے حد بھی نہیں پہنچتا اور کبھی خاص موقع پر واقعا یہ وہ شکوا ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی ہوگا کہ قرآن جب ہمارے گھر پہ اٹھایا جائے اس پر دھول آجائے تو گرد و غبار قرآن پر نہیں ہوتا ہے یہ گرد و غبار در حقیقت تمہارے دل پر ہوتا ہے کیونکہ جو تمہاری کتاب ہے کتاب اللہ اس پر گرد و غبار آنا اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دلوں پر گرد و غبار آ چکا ہے پس پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے فَتِلَا وَتُ الْقُرْآن قرآن کی تِلَا مانوس ہوئے اس سے پھر اس کے بعد اگر چاہتے ہو قبر کی روشنی وہاں تو یہ بلب کام نہیں آئیں گے اگر ایسا ہوتا تو نہ جانے اب تک کتنے روگوں نے کتنے ہالیجن لگوا لیے ہوتے نہیں نہیں کام آنے والے خوب قبر کا اجالہ کیا ہوگا قف صلات اللیل یہ جو نماز شب پڑھتے ہو نا یہ قبر کا اجالہ ہے کون نہیں چاہتا میری قبر میں اجالہ ہو پھر اس کے بعد وَعَنَا بَيْتُ تُرَاب میں وہ آوگے تو یہاں تو مٹی ہے فَحَمِنُو اَلَيَّ فِرَاشَا اپنا بستر ساتھ لے کر آنا کونسا بستر فَعَمْلُ السَّالِ فِرَاشُحَا یہ عامال نیک جو انجام دیتے ہو یہ قبر کا بستر ہے یہ جتنا انجام دوگے اتنا تم نے اپنے لیے قبر کا بستر آمادہ کیا ہے وَعَنَا بَيْتُ الْفَقْرِ ہمارے ہاں کی کرنسی تو قبر میں نہیں چلتی نہ روپیہ نہ ڈالر نہ درہم نہ دینہ کچھ بھی نہیں چلتا تو پھر خزانہ لانے کو قبر کری فَحَمِنُو اَلَيَّ قَنْزَا خزانہ لے کر آؤ کون سے خزانہ لے کر جاؤں قَلْمَةُ لا الٰہ الا اللہ کَنْزُحَا یہ جو قَلْمَةِ لا الٰہ الا اللہ ہے یہ خزانہ قبر ہے یہ تمہاری قبر کا خزانہ ہے پھر اس کے بعد آنا بیت الحیات میں ساب بچوں کی جگہ ہوں فَحَمِنُو الْای تِرِيَ کا دواسات لے کر آؤ کا کونسی دواسات لاؤں کفَصَدْقَتُ تِرِيَ یہ جو صدقہ ادا کرتے ہو یہ قبر کے ساب بچوں سے بچاتا ہے یہ انتظام ہم نے کیا یا نہیں کیا تو جو فرمائیے گا اور یہ انتظام کہاں سے ہوگا یاد رکھے گا یہ انتظام کہاں سے ہوگا انہی مجلسوں سے ہوگا انہی فرش حضاء سے ہوگا انہی مجلسوں سے ہمیں راستہ تیع کرنا ہوگا انتظام کہی اور سے نہیں ہونے والا آپ کو ہم گھر میں بیٹھ کر نئی مجلسیں اسی لئے مناقض ہوتی ہیں تاکہ اپنی آخرت ازاداران سیدو شہدہ سوار سکیں یہ مجلسیں اسی لئے مناقض ہوتی ہیں ان مجلسوں کے انعقاد کا مطلب یہ ہے سانی زہرہ نے ان اس کے دین کا بیمہ کر دیتی ہوں لیکن ہمیں تھوڑا سے غور کرنا پڑے بس تکلفات نہیں بس جگہ پر واقعا حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا میں آیا تو ہوں مجلس میں لیکن آیا میں نے سمجھا مجلس کا معنی میں مجلس میں اس لئے آیا تاکہ تھوڑا سواب مل جائے میں مجلس مجھ رہا تاکہ جس نے رکھا ہے مجلس جو بانی ہے مجلس کا وہ مجھے دیکھ لیں میرے تعلقات ہے نہیں مجلس کا سب سے اہم حدف معلوم ہے یہ مجلس در حقیقت آپ جہاں ہوتے ہو وہاں سے ایک قدم آپ کا آگے کی جانب بڑھانا مجلسوں کا کام ہے مجلس میں آنے سے پہلے آپ کی جو کنڈیشن ہو مجلس میں جانے کے بعد بھی اگر وہی کنڈیشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا دروازہ بند تھا لہٰذا نور مجلس کے سورج نے ابھی دل کی زمین پر طلوع نہیں کیا تو جو فرمائیے گا وگر نہ مجلسوں میں آٹا کی کمی نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہے میں کیونکہ مجلس ایسال سوال اپنی آپ سے کیا جائے میں نے تیادی کی یا نہیں کی میں نے اپنے آپ کو عمادہ کیا یا نہیں کیا میں فقط زبان سے اپنے آپ کو مولائی کہنے والا بنا ہوں میرے عمال کیسے ہیں میرے کردار کیسا ہے میں نے آیا زبانی نعرہ بلند کیا یا میرے وجود نے نعرہ حدری لگایا ہے تو جو فرما رہے ہیں ہمارا پورا وجود پورا وجود ان پہ قربان میں نے اپنے آپ کو یاد رکھ کی کہ ان مجلسوں کو یاد رکھ کی اس لئے ارز کرو تمہارا کردار فقط انہی مجلسوں سے سبر سکتا ہے فقط یہی جگہ ہے جو طہارت کی جگہ ہے جو تمہارے وجود کو پاک کرتی ہے آپ روایات دیکھو کہ روایات میں ہے کہ جو حسین ابن علی کے غم میں روتا ہے اسے اللہ اس قدر پاک و پاک عز قرار دیتا ہے گویا آج اپنے ماں کے شکم سے اس دنیا میں اس نے وجود رکھا یعنی مجلس تحارت کی جگہ ہے مجلس پاک عز گی کی جگہ ہے یہاں آپ کو پاک ہونا ہے اور واحد حسین اللہ و قد وصل فاطمہ سلام اللہ علیہ و اسعدہ و رسول اللہ مانو بانا کیا ہے جو بھی حسین پر گریہ کرتا ہے یہ عشق عزا کرتے کیا معلوم ہیں عشق عزا کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں صدیق تاہرہ سے وابستہ کر دیتے معلوم ان کا فلسفہ کیا ہے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے آپ در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہو یعنی ان مجلسوں میں بلایا جا رہا ہے تاکہ تمہارا تعلق اہل بیت سے گہرے سے گہرا ہو جائے اور وہی ایک تعلق ہے جو آپ کو صحیح کر سکتا ہے لیکن تعلق گہرا کب ہوگا جب میرے عامال جب میرے کردار جب میرے کردار جب میرے آدار جب میرے عطوار جب میری رفتار جب میری گفتار وہ ایسی ہو جائے جیسی حضرت چاہتے ہیں یہ زندگی کی کامیابی کا اصول ہے یہ زندگی کو کامیاب بنا تو اگر نہ آپ دیکھ میں نے زبان سے جو کہلوانا ہو آپ کہلوانا لیکن مجھے عمل کے مرحلے میں لانے تو دو ہم کبھی کو بار زبان سے ہٹ کر آگے کا مرحلہ تیہ کریں اور وہ آگے کا مرحلہ کیسے تیہ کرو گئے انہی مجلسوں میں آپ کو سکھایا جائے گا بعض مقامات پر میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا روایت مولا امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام محمد ابن مسلم ہے کافی مشہور صحابی ہیں مولا کے اور کافی معتمد اصحاب میں سے ہیں یہ کوفے میں رہتے ہیں امام مدینہ میں ایک مردہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کوفے آئے مولا سے ملاقات کرنے کو لیکن راستے میں عزیزو اس پیغام کو غور کریے گا راستے میں کافی بیمار ہوئے یہاں تک کہ مدینہ تک پہنچنا بڑا سخت ہو گیا تھا بہر قیف جب مدینہ پہنچے ان کو ایک جگہ پر لٹا دیا گیا اور ان کے بقیہ ساتھی مولا کی زیارت کو آئے مولا سے ان کے ساتھیوں نے فرمایا کہ آقا ہمارے ہمرا محمد ابن مسلم بھی آئے ہوئے ہیں لیکن اتنا بیمار ہیں کہ آپ کی زیارت کو نہیں آسکے حضرت نے ایک ظرف میں ایک برطن میں پانی لیا اور کہ یہ محمد ابن مسلم کو پلا دو شفا پا جائیں گے ان کے ساتھی وہ پانی لے کر آئے محمد ابن مسلم کو پلایا شفا پا گئے اس کے بعد محمد ابن مسلم مولا کی بارگاہ میں آئے اب یہاں کے بعد جو مرحلہ آئے امام کو سلام کیا جواب سلام کے بعد گریہ کرنے لگے امام نے فرمایا رو کیوں رہے ہو گریہ کیوں کر رہے ہو کہ آقا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں رہتا ہوں کوفے میں آپ رہتے ہو مدینے میں آپ کی زیارت نصیب نہیں ہو پاتی یعنی دوری ہے آپ کا گھر مدینے میں میرا گھر کوفے میں دوری ہے اس وقت حضرت نے جملہ چاہے کوفے میں رہو چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہو بس جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو یعنی جو ہم کہیں اس کے مطابق اگر عمل کرو تو چودہ سو کلومیٹر دور رہ کر بھی تم ہمارے ساتھ ہو لیکن اگر ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہمارے گھر سے تمہاری دیوار ملی بھی ہو تو ہمارے ساتھ نہیں ہو ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد ہم ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں اندازہ کیسے لگے گا ہم ان کی کتنی باتوں کو مانتے یہاں سے تو معییت پتا چلے گی نا کہ میں حضرت کے ساتھ اور اگر ان کے ساتھ نہیں رہا یاد رکھنا اگر میں ان کے ساتھ نہیں رہا تو مجھے میرا کوئی عمل نہیں بخشوا سکتا کوئی عمل ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے اہل بیعت کے ہمرا کیسے رہوں گا ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کا ہنر یہ ہے کہ وہ جو فرمائیں اس پر عمل کروں وہ جو حکم کریں اور پھر اس کے بعد اگر ان کے احکام کو دیکھوں نا چکی سال سواب کی مجلی سے یہ باتیں بیان ہونی چاہیے جب میں چک کرتا ہوں تو مجھے بڑی دوری نظر آتی ہے ہمارے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس معاشرے کو جو معاشرہ اہل بیت چاہتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے کافی فرق ہے حضرت الگ فرمان ہے ہمارے جینے کا انداز الگ ہے ایک خط ہے معلوم ہے شابد العظیم حسنی کو آٹھوے میں تاکہ اپنے معاشرے کو چک کیا جائے دیکھیں چک اپ ضروری ہے کبھی کو بدن کا چک اپ کراتے ہو نا کون سی چیز بڑھی کون سی چیز کم ہوئی اور پھر جو بڑھی تو اس کا بھی علاج ہو جائے جو کم ہوئی وہ بھی لیبل میں آجائے بدن کا چک اپ تو لیبارٹی میں ہو جاتا ہے میری روح کبھی ایک چک اپ ہو چاہیے تو وجہ فرما رہے ہیں بہت سی بیمار یہ میری روح کو لگ چکی ہیں اور عجب ہے عجب تو یہ ہے کہ جب ایک بیمار کو یہ بتایا جانے لگے کہ آپ بیمار نہیں ہو دیکھو بیمار یہ کہ ہم اپنا چک اپ نہیں کرتے ہم اپنا اندازہ نہیں لگاتے کہ میں کہاں پر ہوں میری پوزیشن کیا ہے میں واقعا ان کے ساتھ ہوں یا نہیں حضرت کا ایک خط کافی طولانی خط ہے میں ایک دو فکرات بہت جلدی ترجمہ کی حد تک پڑھوں اور اپنے سماج سماج کہاں تک ہے حضرت ایک خط میں فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ حضرت نے اپنے چاہنے والوں کو سلام بیجا اس کے پاس حضرت فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط خط میں پڑھتا چلا جاؤں ہم اپنے معاشرے کی تحلیل کرتے جائیں حضرت کیا فرمار رہے ہیں قل لهم اللہ یجعل لش شیطان علا انفسهم سبیلا ہمارے چاہنے والوں سے کہنا اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں ہم میں اپنے سماج کا اندازہ لگاؤں یہ شیطان کیسے مسلط ہوتا ہے قرآن پڑھ یہ شیطان وہ دشمن ہے جو چوترفہ حملہ کرتا ہے آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی اگر دشمن کا حملہ ایک جانب ہو تو انسان پوزیشن کس کے بیٹ جائے دیکھ لے کی کہا سے آتا ہے لیکن یہ شیطان آگے سے بھی آتا ہے پیچھے سے بھی آتا ہے دائیں سے بھی آتا ہے بائیں سے بھی آتا ہے ایسے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا ہنر جانتے ہو کیا ہے ہنر فقط دو ہے جسے روایات میں بیان کیا گیا کہ یہ چار جہت سے شیطان تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن اب بھی دو جہت ایسی ہے ایک اوپر ایک نیچے سجدے میں سر رکھ دو آسمان کی جانب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو یہ چاروں حملے ناکام ہو جائیں یہی بچنے کا انتظام ہے یا تو نماز پڑھو سجدے میں سر رکھو یا خدا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھو ہم کیا کر رہے ہیں وہ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور یہ دو راستہ ہم نے بند کر رکھا ہے مولا فرمت اللہ یجعل لش شیطان علی انفس ہم سبیلا ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں باقاعدہ ایک تفصیل گفتگو ہے میں فقط چاہ رہا ہوں دو تین فکریں آپ کو سنا دوں اس خط کا اور ایام اعضا کے ماں بکی دن میں آپ سرکار سید شہدہ کی بارگاہ میں ہو مولا سے دعا کرو کہ یہ تمام نعمتیں اللہ ہمیں عطا کرے وہ طاقت عطا کرے وہ پاور عطا کرے کہ میں اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دوں جاتے ہیں بہت سی دعائیں ہم اہل بیعت سے مانتے ہیں یہ دعا بھی مانگو اے اہل بیعت اللہ تعالی سے التماس کرتے ہیں آپ کے صدقے میں کہ میرے وجود میں وہ طاقت آ جائے کہ شیطان مجھ پر مسلط نہ ہونے پائے تو جو فرمارے ہیں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمُرْحُم بِسْصِدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَعَدَاءِ الْعَمَانَ وَمُرْحُم بِسْسُقُوتِ تو صداقت اور ادائے امانت کی بنیاد پر زندگی گزاریں یہ امام کا خط ہے اب آپ اندازہ لگائیے ہماری زندگی میں صداقت کس حد تک ہے وَتَرْكِ الْعَمَانَ اور صدق الْعَمَانَ صدق فِي الْحَدِيث وَعَدَاءِ الْعَمَانَ امانتوں کو ادا کرتے ہوں امانات مختلف ہیں امانات معلوم ہے مومن کا راز جو آپ کے دل میں ہوتا ہے امانت ہمارے معاشرے میں آج یہ امانت ادا نہیں ہوتی ہے امانت اس امانت میں خیانت ہوتی ہے پھر مولا فرماتے وَمُرْهُم بِسْسُقُوتِ وَتَرْكِ الْجَدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِهِم ہمارے چاہنے والوں سے کہنا خاموش رہیں ہم لوگوں کی عادت زیادہ بولنے کیوں ہو گئی ہے لیکن جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے ایک ایسے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا جدا لفظی مشاجرہ ہم کرتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں رہتا گھنٹو ہمارے چورہوں پر وہ گفتگو ہوتی ہے جس کا نہ ہماری دنیا سے تعلق ہوتا ہے نہ ہماری آخرت سے تعلق ہوتا ہے فقط سرمایے حیات کو بیکار کرنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے سماج میں اور جتنا زیادہ بولوگے کبھی کوئی ہوتا ہے نا سج بات تو ختم ہو جاتی ہے نا پھر اس کے بعد وہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے چونکہ جب مجھے زیادہ بولنا ہے جب مجھے یہ بتانا ہے کہ ہر ٹاپک پر میں بول سکتا ہوں پھر تو ایسے ایسے ٹاپک پر ہم بولتے ہیں جہاں ہماری بسات نہیں ہوتی کس ٹاپک پر ہم بولیں لیکن بولتے چونکہ شیطان بلواتا ہے ہر انسان کو خدا نہیں بولواتا بعضوں کو شیطان بلواتا ہے اور جب میٹر کم ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ کر کے نزول بھی فرماتا ہے ہاں تھوڑا غور فرمائیے گا کبھی کوئی شیطان بھی نزول کرتا ہے کہ میٹر آپ کے پاس کم ہو ہے لیجئے پس ایمان فرماتے مرحم بسقوت یہ وہ خط ہے آباد مولا کیا فرماتے معلوم ہے ہمارے چاہنے والوں کو حکم دینا کیا حکم دینا مولا ہمارے چاہنے والوں کو حکم دو کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں کہا جائیں ایک دوسرے کی زیارت کو ایک دوسرے سے ملنے جائیں ایک مومن سے ملاقات کرنے جائیں روایات بھی ہے جب کوئی مومن کسی مومن سے ملاقات کو جاتا ہے تو سکتر ہزار فوج ملائکہ کی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے پس اس وقت آپ سے وی آئی پی کوئی ہوتا نہیں ہے کتنا بڑا بھی نیتا جائے نا چار پانچ دس گاڑی ہوتی ہے آپ اگر ایک مومن سے ملاقات کرنے کے جا رہے ہو آپ اتنے وی آئی پی ہو جاتے ہو کہ سکتر ہزار ملائکہ آپ کے پیچھے پیچھے آتے یہ کم مرحلہ ہے اس کے بعد ایک چیز امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہنا اللہ یشغلو انفسہم بتمزیق بازہم علا باز ہمارے چاہنے والوں سے کہنا وہ ایک دوسرے کی شخصیت کو قتل نہ کریں یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا مومن کو رسوہ نہیں کیا جا رہا ہے مومن کو زلیل نہیں کیا جا رہا ہے توجہ فرمائیے گا میرے دوستو عزیزو مومن کو رسوہ کرنا مومن کو زلیل کرنا سیدھی جنگ ہے خدا کے ساتھ میں روایت کی روشنی میں آپ کے خدمت میں پڑھوں کس کے ساتھ جنگ ہے سیدھی جنگ اب آپ یہ خط یہاں تک اس کے بعد بھی طولانی خط ہے اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا بس اس خط کو دیکھئے اپنے معاشرے کو دیکھئے اپنی کنڈیشن کو دیکھئے فرش مجلس کو دیکھئے فرش مجلس سے اس کنڈیشن کو حاصل کرئے جو مولا آپ سے چاہتے اپنے آپ کو پہچان جاؤں راستہ کیسے تیہ کرنا ہے یہ فرش مجلس تمہیں بتائے گا کیسے یہ راستہ تیہ کرنا ہے اسی جگہ پر ہر کو ایک شب میں ہر علیہ السلام بنایا گیا اسی جگہ سے زہر ابن قین کو زہر ابن قین بنایا گیا آج بھی فرش مجلس پر موجزے ہوتے ہیں لیکن ہم نے موجزوں کو آخر میں کیا سمیٹا ہے اگر میری آپ سے دیکھتا کم ہے زیادہ دیکھنے لگے تو میں کہتا ہوں موجزہ ہوا ہے اگر میرے کوئی بدن میں بیماری اور ٹھیک ہو جائے تو کہتے موجزہ ہوا ہے ہم نے موجزہ یہی تک سمیٹا ہے نا نہیں اگر کوئی بے نمازی فرش مجلس پر آ کر نمازی ہو جائے تو موجزہ ہوا ہے تو کوئی جھوٹ بولنے والا فرش مجلس پر آ کر جھوٹ بولنا بند کر دے تو یہ فرش مجلس کا یہ بھی موجزہ ہے اگر کوئی ماں باپ کا احترام نہ کرنے والا بچہ فرش مجلس پر آ کر کل سے ماں باپ کا احترام کرنے لگے تو یہ بھی موجزہ ہے یاد ہے کہ یہ فرش مجلس کی برکتیں ہم نے برکتیں دیکھی ہی نہیں اور بات آگئی تو عرض کردوں بس آخری ایک دو منٹ وہ یہ کہ اس فرش مجلس پر آنے والوں میرے نوجوان دوستوں بھائیوں بچوں خدا کے لیے ذکر امام حسین مجلس امام حسین جلوس امام حسین کبھی آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دو ہاں یاد رکھنا اگر حسین کے لیے آئے ہو تو پہلے بوڑھی ماں نے اگر دوال آنے کو کہا ہے تو اس کو مت بتاؤ مجلس جا رہا ہوں ہاں جس کے لیے آوکے وہ امام بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا یاد رکھنا کبھی کور ہمارے ہاں یہ بہانہ چاہتا ہے ماں نے کہا بیٹا ملے یہ کام کر دو نہیں مجھے تو جانا ہے مجلس میں نہیں تھوڑی دیر مجلس میں دیر سے آوگے لیکن ماں کا کہا مان کے آوگے تو چند لمحوں میں حسین تمہیں ہر بنا دیں گے یاد رکھنا تو جو فرما رہے ہیں جو ملعا ہمیں تیعہ کرنا ہوگا کبھی کور ہمیں آثار نہیں معلوم ہوتے معلوم ہیں میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا ایک آیت اللہ ہے آیت اللہ جمالِ گل پیغانی مراجع کرام میں سے تھے شاید آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی آیت اللہ گل پیغانی نہیں ان سے بڑے تھے جمالِ گل پیغانی عارف تھے اور بعض عرفہ دیکھیں بعضوں کو لگتا ہے کہ اہلِ بیعت اسالم کی باتیں بتاتے تھے اہلِ بیعت کے راستے پر اگر کوئی چل جائے نہ وہ بھی اسالم کی بات بتاتا ہے تو وجہ فرماو ان کا مقام تو بڑا بلند ہے یہ آیت اللہ جمالِ گل پیغانی کہتے ہیں کہ ایک جوان کی قبر پہ مجھے تلقین پڑھنے کے لئے بلایا گیا آخری بات کہ میں تلقین پڑھ رہا تھا تو مجھے احسان دیکھیں ہمارے جیسا مولوی اگر پڑھ رہا تو اسے کیا معلوم کی میں یہ سن رہی ہے سمجھ رہی ہے کیا پتا ہمیں خود ہی نہیں پکا یہ سن رہی ہے لیکن آیت اللہ جمالِ گل پیغانی کی برزخیں آنکیں کھلی ہوئی تھی لہذا جب وہ تلقین پڑھانا شروع کی ہے اسماع و افہم تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ چند شیعاتین اس کی قبر میں رخص کر رہے ناچ رہے اور میں اسے کہہ رہا ہوں اسماع و افہم تو یہ کہہ رہا ہے کیا سنا رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو میں کچھ بھی نہیں سن رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوں کہا آگئے گل پیغانی فرماتے ہیں کہ میں نے تلقین پڑھا دی اس کے بعد میں باہر نکلا میں نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ماں ہے یہ باپ ہے کہ باپ کو میں نے بلایا میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا گنہگار تھا کہا نہیں نہیں میرا بیٹا اتفاق سے بڑا دیدار تھا ملیسیں پڑھتا تھا اسلامی سکولر تھا کافی اسلامی معلومات تھے اسے کہ یہ اگر یہ حال ہے تو یہ اسماعی فہم میں پڑھ رہا ہوں قبر میں یہ کچھ سمجھ نہیں رہا ہے کچھ تو پرابلم رہا ہوگا باپ نے کہا ہاں ایک پرابلم تھا چونکہ ہوتا ہے نا کبھی کار ہم لوگوں کے اندر دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب پورا عالم جب تک میرا مقلد نہ ہو جائے تب تک میرے علم کا حق ادا نہیں ہوا ہے یہ ہو جاتا ہے نا تو کہا جب بھی میرا بیٹے سے ڈسکس ہوتی تھی دین کے کسی موضوع پر تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا باپ سے کہتا تھا خاموش ہو جائیے آپ نہیں سمجھتے آپ نے پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے آپ جاہل ہو میں پڑھا لکھاؤں کہا اچھا تو یہ قبر میں اسی کا اثر ہے یہ تمہیں آج کہتا تھا خاموش ہو جاؤ آج قبر میں ایسا ہو گیا ہے کہ تلقین نہیں سمجھ پا رہا ہے مطلب کو سمجھ رہے ہیں آج کبھی جوان اپنے بچوں تھے آپ کو کیا پتا آپ کو کیا معلوم ہم جانتے ہیں تو یاد رکھنا اگر ماں باپ کو اس جملے سے یاد کرتے ہو تو کل قبر میں جب بتایا جائے گا اس ماں افہم تو اس وقت تمہارے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آثار ہے اس کے کیفیت ہے یہ یاد رکھئے گا ہوشیار ہوئیے آج ماں باپ کے لئے اگر آپ نے ان کو توہین کیا میں نے ارس کیا مجالی سے سرکارے سیدو شہدہ ماں باپ کے احترام کی جگہ کو بتایا ان کا احترام اگر میں نے سیکھا کبھی آپ اندازہ کرنا کبھی اندازہ کرنا ماں کو خوش کر کے مجلس میں آنا دیکھنا اس دن آپ کے اوپر کیسی کیفیت تاری ہوگی میں آپ کو چیک کرنے گا اس کو اندازہ لگانا کبھی باپ کو خوش کر کے آنا باپ کی دعا لے کر آنا اسی مجلس میں جب آوگے جو تمہارے آنے کا انداز بدل جائے گا پھر اس کے بعد یہ آسوں کا رزق ہے یہ آسوں نہیں ہے یہ رزق ہے یہ رزق کہاں سے ملتا ہے ماں باپ کو خوش کر کے آو ان مجلس میں خوش کر کے آو یہ آسوں کا رزق بہت ملے گا حضرت کے قریب ہو سکتے ہو میرے دوستو عزیزو بچوں نے اپنے باپ کی مجلس کا انعقاد کیا آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کس قدر اپنے باپ سے محبت کرتا ہے باپ نہیں ہوتا ایک شجر سایہ دار ہوتا ہے جہاں انسان بیٹھ کر اتمنان کی سانس لیتا ہے میرے جوانوں اگر ماں باپ بڑے ہو جائے نا تو انہیں بے وقعت مت کرنا انہیں بے وقعت مت کرنا روایت میں ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے جب باپ کا تذکرہ ہوتا ہے معلوم ہے کون یاد آتا ہے ایک مظلوم باپ جس نے کربلا میں اپنے سارے عیزہ کھو دیئے سارے انسار کھو دیئے غربت ہے تنہائی ہے بس در خیمہ پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں زینب ام قلسوم رباب لیلہ حسین کا سلام قبول کرو ہاں رباب عزا مظلومیت حسین تو دیکھو بی بیوں کو سلام کر رہے ہیں بی بیوں نے اپنے حلقے میں لیا ہر بی بی امام کے جانب نگاہیں اٹھا کر زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہی ہے لیکن آنکھوں کی زبان سے اتنا کہہ رہی آقا آقا میرے مولا ان نامحرموں کے مجمع میں ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں عجرکمل اللہ میرے اللہ ان آوازوں کے اپنی برکت ناصل کر جانتے ہو اور باپ عزا میں نہیں جانتا کہ حسین کیسے ان بی بیوں کو حسین سمجھا سکے لیکن جانتے ہو ایک بی بی سب سے زیادہ مضطرب ہے سب سے زیادہ پریشان ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے اب جو حسین نے یہ منظر دیکھا ارے پورے کانوان کی ذمہ داری تو زینب کے کانو پہ ہے اور میری زینب مضطرب ہے اے جا سے امامہ سے دعا پڑی زینب کو قرار آیا بھئیہ جاؤ اور میرا حجرکمل اللہ اور باپ عزا اب جانتے ہو اس مظلوم باپ نے کیا کیا ہے ماں کی کنیش فضا کو بلایا فضا میرا پیرہن لے کر آؤ اللہ اللہ فضا حسین کا پیرہن لائے ہے جناب زینب نے دیکھا فضا کیا لے جا رہی ہو آقا نے پہلا حج مگایا ہے فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی نے کفن مگایا ہے فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی نے کفن مگایا ہے بزر باپ عزا باپ کی مظلومیت کو یاد کرو ایک مردہ امام فرماتے زینب زینب صبح سے میں اپنی بیٹے سیدے سجاد سے ملاقات کنی گیا زینب مجھے خیمہ سجاد تک لے جلو اور باپ عزا بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام جانتے ہو امام خیمہ سجاد میں جب آئے ہیں آگے آگے جناب زینب ہے پیچھے پیچھے میرا مولا ہے خیمہ سجاد میں آنے کے بعد ایک مردہ جناب زینب نے مولا کے شانے ہلائے سیدے سجاد ارے آکے کھولو بیٹا دیکھو امام تم سے ملنے آ رہے ہیں کب بھی امام سہارا دھیجئے سہارا لے کر اٹھے ایک جملہ کہا امام سجاد نے یا بتا السلام علیکہ بابا سلام ہو اس کے بعد معلوم ہے کیا پوچھا یا ابتا اے بابا اتنا بتا دو اللہ چچا آپ پاس کہا ہے اللہ باب عزا اس جملے کو احساس کریے گا اے میں نے آقا چچا کو کیوں پوچھ رہے ہو آج ہم نے بابا آواز دیکھتے نہیں بابا کا جسم تینوں سے چلی ہے اللہ بیئے بہتنا بتا دو اللہ چچا آپ پاسے مہنم بابا سلام ہو موسیقی 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 معبود ہم میں جب اولاد ہیں انہیں اولاد صالح انعیت فرما بارلہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا واسطہ وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتستم العلیم ایک مردہ سورہ حم تین مردہ سورہ توحید کی دلاوت فرما کے مرہوم سید اسرار حسین ابن سید ارشاد حسین مرہومہ صالحہ بی بی بنت علی حیدر خو جملہ مومنین و مومنات کے روح پر اسے مرہومہ صلی اللہ علی حرم یا حسین 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 فاطمہ کے دل کے چین اے علی کے نورین فاطمہ کے دل کے چین اے علی کے نورین فاطمہ کے دل کے چین اے علی کے نورین یہ کربلا میں جو بس کی بسا رہے ہیں حسین جہاں میں کعبے کا قبلہ بنا رہے ہیں حسین خدا کے ہوتے ہوئے اختیار تو دیکھو نظام خالی کے اکبر چلا رہے ہیں حسین کمر کو تھام کے مقتل میں جا رہے ہیں حسین نجف سے شاہ نجف کو بلا رہے ہیں حسین یہ ظلم دیکھ کہیں آسمانہ پھٹ جائے جوان بے کے کی میاد اٹھا رہے ہیں حسین یا حسین لہد جو ننی سیرن میں بنا رہے ہیں حسین خود اپنے آشکوں کی چادر دھوڑھا رہے ہیں حسین کہاں ہو حضرت ایوب بھکر بلاو کے رن میں سبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں ساری دنیا میں تیرا ساری دنیا میں تیرا پرچم یوں لہراتا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں غیر ممکن ہے رہے وہ سایہ رحمت سے دور جس کے سر پر پرچم اباس کا سایا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں کم سے کم اتنی شرافت آدمی میں ہو ضرور اہل حق اہل وفا کے در سے وابستا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں ساری دنیا میں تیرا پرچم یوں لہراتا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں اے مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں کون ہے عباس غازی کے سوا اس دہر میں موج دریا ٹوکروں میں ہو مگر پیاسا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں ساری دنیا میں تیرا پرچم یوں لہراتا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں کہہ کہ یہ شبیر نے سجدے میرا خواب نصر ہم رہے ہیں یا نہ رہے ہیں باقی میرا سجدہ رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں ساری دنیا میں تیرا پرچم یوں لہراتا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں یہ حسین بن علی کے تازیے کے ساتھ سار یہ حسین بن علی کے تازیے کے ساتھ سار مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں ساری دنیا میں تیرا پرچم یوں لہراتا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں مرے غازی صدا پرچم تیرا اوچا رہے ہیں سامنے آنکھوں کے مر جا ہے جو اکبر سا پسر غیر ممکن ہے گھڑی بھر باپ وہ زندہ رہے ساری دنیا میں تیرا پرجم یوں لہراتا رہے کیا قیامت ہے کی جوڑے جس کے آئے خلد سے کیا قیامت ہے کی جوڑے جس کے آئے خلد کے کربلا کے بن میں اس قابے کا فن لاشا رہے ساری دنیا میں تیرا پرجم یوں لہراتا رہے اے میرے غادی صدا پرجم یوں لہراتا رہے اے میرے غادی صدا پرجم یوں لہراتا رہے عشق غم خوا کے شفا سی نے پے ماتم کے نشان وقت رکھ ست سات میں عارف یہ سرمایا رہے اے میرے غادی صدا پرجم یوں لہراتا رہے اے میرے غادی صدا پرجم یوں لہراتا رہے یا حسین 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 ورمحمد والد